اگر کسی نے پینی ہے تو آگے پی سکتا ہے تو ابھی میں مطلب بریانی بنانے لگا تھا بریانی نہیں آلو پلاو چائے کو دھر رکھ دیتا ہوں آلو پلاو بنانے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ ویڈیو شوٹ کر کے ویڈیو شوٹ کر کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں بھی بکاوز آپ تو میری فیملی ہو آپ تو میری فیملی ہو تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا بنتا ہے تو ابھی میں نیچے جاؤں گا سبڈی وگیرہ کاٹنی ہے آلو اگرہ مطلب کاٹنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آلو پلاو جو ہم بنائیں گے وہ کیسے بنتے ہیں امید تو یہی ہے کہ اچھے بنیں گے کیونکہ میں ایتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں ان چیزوں میں اور نہ ہی میرا ریسیپی سے ریلیٹڈ کوئی چینل ہے ٹھیک ہے میں بلوگنگ کرتا ہوں اور یہی میرا کونٹینٹ ہے اس پہ ہی قائم دائم رہوں گا اور ایک بات کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی ہم بلوگنگ بلوگنگ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کونٹینٹ نہیں ہے تو ہم کونٹینٹ کہاں سے لائیں میری بات سنو میری بات سنو ڈیلی بیس پہ آپ گھر کے کتنے کام کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جیسے آج میں آلو پلاو بنا رہا ہوں یہ کیا ہے میری ایکٹیوٹی ہے جو لوگ میں ڈیلی بیس پہ مطلب کرتا ہوں ٹھیک ہے جو جو کام کرتا ہوں توں میں کیا کرتا ہوں ان کے بلوگ بناتا ہوں مطلب آج میں کہیں جا رہا ہوں وَاہِر گھومنے جا رہا ہوں تو اس جن پہ میں نے وہ گھومنے والا بلوگ بنا لیا آج میں کاکنگ کر رہا ہوں آج میں نے وہ بلوگ بنا لیا شیوٹ کر لیا تینشن نہ لے میرے بائی میرے تینشن نہ لے کونٹینٹ سب کی بات ہوتا ہے سب کی بات ہوتا ہے ٹھیک ہے بس تھوڑا سی نظر چاہیے نظر مطلب ادھر رکھنی چاہیے کہ ہاں بھائی میں یہ بھی کر سکتا ہوں تو یہ کریں انشاءاللہ سیکسس اللہ دے گا آپ کی کوئی نے کوئی ویڈیو ضرور نکلے گی چلیں آج آپ کو کیا کام ہے وہ آپ کام کریں بلوگ بنائے اور ایڈوٹ کریں اچھے سے پھر اپلوڈ کر دیں ویڈیو وائرل ہوگی چلیں میں بھی تیاری کر لیتا ہوں جلتی سے بیانی بنانی ہے تو اس کے لئے نیچے جاتا ہوں باہر جا رہا ہوں شوب پہ کچھ لینا ہے تو وہ لے کے پھر گھر جلتے ہیں اور آلو پلاو بناتے ہیں چاول جو ہیں وہ پانی میں بھگو دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ تین ٹرماتر ہیں کچھ ہری مرچے لی ہوئی ہیں لیلسن اور یہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے مطلب یہ سارے چیزیں لی ہوئے ہیں آلو یہاں میں پڑا ہوا ہے اور کچھ آلو ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ مٹی لگی ہوئی تو یہ دولیں گے ابھی یہ رکھوں گا اور اس میں پیاز جالوں گا پڑا جتنے بھی مسالے تھے وہ ایڈ کر دیا ہے آلو ٹیماتر ہری مرچ سب کچھ ایڈ کر دیا ہوا ہے آلو سب کچھ ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا آلو گلج ہے اس کے بعد ہم ان سے چاوڑ ڈال کے اور دم پہ رکھ دیں گے یہ دہی ڈالیں گے دہی بھی ایڈ کر لیے یہ چھیک کپ وارٹر کے چاوڑ کے ساتھ میں نے ایڈ کر دیا ہے ابھی تھوڑا سا ڈھکن دے دیں گے پانی بوائل ہوگا اس کا یہ پانی بوائل ہوگا اس کے بعد چاوڑ ایڈ کر دیں گے چاوڑ یہاں بھی بھگو کے رکھے ہوئے میں نے تو پھر یہ ایڈ کر دیں گے اس میں یہ پانی جو تھا وہ فل بوائل ہو چکا ہے اب اس میں چاوڑ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارج چاوڑ سارج چاوڑ ایڈ کر دی ہے اس میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن دے دیں گے تاکہ تھوڑا سا جو وارٹر ہے وہ سوپ چاہے اس کے بعد ہم رکھیں گے اس کو دم پہ دم لگا دیا ٹھیک ہے دس منٹ تک دم لگنے دیں گے اس کے بعد نکال کے چاوڑ آپ کو علو پلاؤ دکھاتوں کیسا بنائیں تو ابھی دم ہو گیا تو دم اٹھاتے گرم کھاپی ہے تو اس سے اٹھاتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جی آپ دیکھئے گا دیکھئے کتن پیارے ہماری جو علو پلاؤں ہیں وہ بنے تو ماشاءاللہ سے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہمارے علو پلاؤں بنائے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو یہ تھا ہمارا ریسپی ویلوگ مطلب جس میں ہم نے علو پلاؤں بنائے علو پلاؤں تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین قسم کے تیار ہوئے ہیں تو ابھی میں لنچ کروں گا اس کے بعد پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی